یا سیدی یا محمد سب کو سیم کوشن پوچھنے والے ہیں کہ رمضان میں ایسی کیا امپروومنٹ کی ہے سب نے السلام علیکم ایوریوان دس از یزدان کیسے آپ سب لوگ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب کر لو کیونکہ بہت اچھے اچھے ولوگز آنے والے ہیں ابھی آگے جا کے بھی یہ پورے مہینے آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی کہ بھائی ولوگ آرہے نہیں آرہے آپ کو ولوگ زبردست آنے والے ہیں اور ہم کہیں اور بھی جانے والے ہیں بہت جلدی اید کے بعد میں کہیں جانے والا ہوں آپ کو اس کے بھی ولوگز برابر دکھنے والے ہیں ابھی ہماری دعوت رہتی ہے ہم نے سب بھائیوں کو دعوت دے دیا ہمارے بھائیوں کو جن کے گھر پہ ہم گئے تھے ان کی دعوت لی ہم نے ان سب کو ہم نے بھی دعوت دی ہے سب نے ہماری دعوت قبول کر لی الحمدللہ تو انشاءاللہ سارے بھائی ہمارے گھر پہ آئیں گے اور ہم ان کی خاترداری کریں گے انشاءاللہ ڈیڈی سے بھی ملائیں گے سب نہیں ملیں ابھی تک ڈیڈی سے آمیر بھائی اور عبداللہ بھائی ملیں صرف باقی سب بھی ملیں گے انشاءاللہ تو ہم very excited for that اور ابھی آج ہم جا رہے ہیں آمیر بھائی کے گھر پہ کیونکہ ختم قرآن ہے ان کے گھر پہ ان کے گھر پہ تیس دن کی ترابی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پوری قرآن کو ختم کیا جاتا ہے ترابی کے دوران اور تو اس لئے آج ہم ان کے گھر پہ جا رہے ہیں انہوں نے invite کیا ہمیں تاری ان کے گھر پہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ترابی ہوگی جو ختم قرآن ہے وہ اور ڈینر ہوگئے انشاءاللہ اور پھر ہم گھر واپس آ جائیں انشاءاللہ لو جی حرمن بھی ہمارے ساتھ اس کو تھنڈی لگ رہی ہے آج بتانی کیوں تو چلیے چلتے ہیں جی اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہ جائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر نیمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں وہ ہر چیز پر عادر ہے اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانہ ہے یہ لیفٹ بہت لیٹ آتی ہے چلو جی کھل جا بھائی کھٹیاں بجتی ہیں جب آتے ہیں مجھے میرے پرانے دنیا آتی ہیں جیسے کھول بھائی پھر سے آگے ہیں چلو جی دونوں کے سیم شور سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم کھٹو مجھے آپ پھر چیز верنے سلام علیکم چلو جی کھٹو آپ پھر ہیئے کھٹو ہرمن آئے گا آپ کے ساتھ میں آتا ہرمن آمیر بھائی کے ساتھ جا رہا ہے میں ابھی اکیلا جاؤں گا چلیے جی اے لو جی آمیر بھائی کے گاڑی یہ ہے ہرمن آمیر بھائی کے ساتھ ہے ہم ان کو سکارٹ دے رہے ہیں بیک اپ we are a بیک اپ سکارٹ I hope آپ سب کو عمرہ کے ہماری ولوگز اچھے لگے ہوئے الحمدللہ ہمارا رمضان کے مبارک مہینے میں عمرہ ہوا لگا بہت احسان ہے اللہ کا بہت شکر ہے لو جی پہنچ گئے ہیں ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ یہ کیا ہے بھائی what is this خدے 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 ہو گئے ہیں چلو جی عہمین العازیر الجبار المتکبر المتکبر الگارب الباری المصور الغفار القاف سو گئیز آمیر بھائی یہاں پہ ما شاہ اللہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں امیر بھائی اچھا یہ چل آرہے ہو گیا یہ فوار ہے ان کا گر کا لو جی سٹارٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ وی شیپ میں آ رہا ہے زبر دستا لو جی افطاری ہماری سٹارٹ ہونے والی ہے اور ٹائم ہو چکا ہے اللہ امہ انہی لکا سمتو لکا سمتو گمانتو پالای کا لکل تو والا رسکے کا والا رسکے کا کرتو تقبل مننی بس اللہ یہ کیا آمیر بھائی کونسا یہ ہے ویج برگر ویج برگر کیا بات کرے سچ بتاؤ جوڑ مات بولو بھائی ویج کیسے بناوگے پیور ویج پرشندر بار ماشاءاللہ یہ پرشندر بار کی افتاری آئی ہے ماشاءاللہ مجھے بھی گھر پہ آئی تھی یہ افتاری پرشندر بار سے کباب ماشاءاللہ میٹھا ہے شاید نا ہاں ویج میٹھا ہے یہ پرشندر بار کا مرگا ہے یہ بھی مرگا ہے شکر جی بریانی آ چکے آمیر بھائی کونسی بریانی ہے یہ مساءاللہ بھی دینی مساءاللہ بھی دینی ملو جی افتاری ہو چکی یہاں پہ اور ابھی ہم یہاں پہ نماز پڑھنے والے ہیں سارے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے شکریہ نماز پڑھیں گے اور یہاں پہ تراوی ہوگی پوری فیملی کے ساتھ تو چلیے یہ دیکھئے زبردست لگ رہا ہے یہ ماحول ابھی پورا پھل ہو چکا ہے اور بہت اچھے سے یہ بن رہا ہے لو جی مام صاحب تیار ہونے نماز کے لئے مائک ہے گے بھائی ان کے باس لو جی یہ کیا ہے بھائی یہ شاہی ٹکڑا اچھا شاہی ٹکڑا ہے یہ ماشاءاللہ that's it ایک ہی نہیں والا کھائیں گے کیسا ہے بھائی شاہی ٹکڑا زبردست کیسا تھا ایک نمبر کیسا ہے بھائی ماشاءاللہ زبردست بسم اللہ لازم ٹکڑا میں نے یہ شاہی ٹکڑا کھائے تھا راجستان میں جب میں راجستان جاپور کیا تھا تو وہاں پہ یہ ایسا شاہی ٹکڑا تھا جو کڑک ہوتا ہے زہاتر جو شاہی ٹکڑا دیکھتا ہو بہت نرم ہوتے ہیں جو کرسپی بہت زبردست لگتے ہیں سو گائز ابھی ہم سب سے ایک ایک question پوچھنے والے ہیں اور سب کو سیم کوشن پوچھنے والے ہیں کہ رمضان میں ایسی کیا ایمپروومنٹ کی ہے سب نے اور اس کو کیسے آپ کنٹینیو کروگے نیکس رمضان تک تو سب سے پہلے انکل سے پوچھتے ہیں انکل اس گھر کے امیر ہیں ماشاءاللہ تو جی ساری نمازیں انٹلوڈنگ نفیل مہارا سمنات ٹائم پہ پڑھیں گے اچھا مطلب جو آپ نے ابھی رمضان میں جیسے آپ نے نمازیں آپ نے اول وقت میں کی ہیں نفیل پڑھی ہیں کبھی کبھی نہیں ہوئی دیل سے ہو گئی لیکن یہاں سے آگی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اول وقت پڑھیں گے اور ساری نفیل نمازیں سنت نفیل نفیل میں یہ آئیں گا تاجود جی پھر اشراک بعد میں آوابین ایسے سب نمازیں آئیں گے سنت سنت موقت سب سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوسری بات قرآن کی بات قرآن پڑھنے قرآن کا grammar پورا کریں گے بار بار کریں گے expertise کریں گے اس میں قرآن کا last پارہ جو ہے 30 پارہ وہ ہیوز کرنے کے کوشش کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور انکل کا اگر آپ قرآن دے ہو گے ماشاءاللہ اتنا بہترین ہے انہوں نے ایک ایک جو ورڈ ہوتا ہے Arabic کا ایک ورڈ ہے اس کے نیچے انہوں نے ہندی میں انگلیش میں لکھا ہوا ہے اور وہ بہت اچھے سے وہ practice کرتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے تو انشاءاللہ ہم ان سے بھی کچھ سیکھیں گے تو ابھی ہمارا ہمزل پہ ہمزل پہ چھوٹے میں بڑا ہمزل ہمزل سادو 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 تو ابھی یہ والے انکل سے ہم پوچھیں گے انشاءاللہ راجی انکل سے پوچھیں گے اور انکل بتائیں گے کہ آپ بتائیے پچھلے کافی سالوں سے نوکری میں مشغول ہونے کے وجہ سے پورا دھیان نہیں دے پا رہا تھا لیکن آنے والے مہے میں میں ریٹائٹ ہونے والا ہوں تو زیادہ خوششی کے ساتھ اور گہرہیے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کی امید ہے انشاءاللہ سال میں تین بار پورا قرآن پڑھ کے اس کی تلاوت کرنے کی ڈھان لی ہے اس رمضان سے آگلے رمضان تک تین بار قرآن کی تلاوت ہو اس کے لئے پورا پورا میننگ کے ساتھ اور وہ بھی یہ بھی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر صبح گھرز میں سے باہر نکلنے کے وقت سائے آفیس کو ہو کام کو ہو کم سے کم ایک روکو دو روکو یا جتنا بھی ہو سکے قرآن پڑھنے کے بعد ہی آپ گھر سے باہر نکلو تو یہ میں نے قائم کیا ہے کہ میں کرتا بھی آج کل کافی دنوں سے تو ابھی ریگلرلی کرنے کی کوشش کر ہو انشاءاللہ تیسری بات قرآن کی میننگ تو ٹھیک ہے میننگ کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن اس کا تفسیرات ہوتا ہے اس کا بیگراؤنڈ کیا تھا یہ صورت کب اُتری تھی کس حالت میں اُتری تھی حضور کی اس وقت کیا ان کے دل میں کیا چل رہا تھا اس کے بارے میں اگر کوئی جانکار ملے آلی ملے ہم کو تو اس کی جاننے کی کوشش ہم کریں انشاءاللہ تاکہ ہمارا ایمان میں اور بڑھا ہی ہو سکے انشاءاللہ یہ تینوں باتوں پر اگلے سال میں ہم عمل کرنے کی کوشش کریں انکل کی ایک بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو نون مسلم ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے بولا نا کہ اس کا پورا بیگراؤن کونٹیکس جاننے کی کوشش کریں گے جو سرح کب اُتری اور کیوں ایسا بولا گیا جیسے نون مسلم گلت کونٹیکس میں لیا جاتا ہے لوگ کو پتہ نہیں کہ آیت کب اُتری تھی کیوں اُتری تھی کیا ریزن تھا اس کا اس وجہ سے لوگ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اور صرف پڑھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے قرآن میں بٹ ایسا نہیں ہے الحمدللہ وہ صرف اس ٹائم پہ جنگ ہو رہی تھی مکہ میں اور مکہ کے کافیروں کے بارے مطلب جو نون بلیورز تھے ان کے بارے میں وہ آیت تھی نا کی پیپل ہے ان کے لئے نہیں تھی تو یہ ایک چیز ہے اور ابھی باقیوں سے بھی پوچھتے ماشاءاللہ ابھی تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے کفل بھائی سب سے بڑے بھائی آکے رمضان کے باد انشاءاللہ رمضان کے اینڈ میں بھی اور بعد میں بھی انشاءاللہ قرآن کو سمجھ نے کی کوشش کریں گے with meaning کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ میں سبی لوگ بولتا سمجھ کوشش کروں گا ماشاءاللہ باقی لوگوں بھی تھوڑا سا اس میں بتانے کوشش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ضروری چیز جو آپ نے یہ بہت امپورڈنٹ ہے ازیر بھائی ابھی ازیر بھائی 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 اسلام علیکم علیکم السلام یہ رمضان میں میں بہت کچھ سیکھ نہیں آتے تھے یہ سورے ایسے پڑھتے یہ رکعت میں سورے پڑھتے سورے کا meaning کیا ہوتا ہے ہر word کا meaning کا اچھے سے ہفیس سورے بھائی سورے بھی سکھ گیا ہو نماز بھی سکھ گیا ہو اور طریقہ بھی سکھ گیا ہو اور کس وقت کون رکعت میں کیا بھولنا چاہیے کیا نہیں بھولنا چاہیے کوشش کر رہا ہو کہ میں اگلے سال 2025 میں مطلب ایک میں سوچا ہے کہ قرآن شریف مکمل کروں گا اور قرآن شریف بھی مکمل کروں گا اور جیسے میں نماز نماز پڑھ رہا دعا کر رہا تو اس میں چینجس آرہے میرے اندر کہ مجھے گندے شوک گندی بات چیز وغیرہ ان سے مطلب میں ایسا دور دور جا رہا ہوں اور اچھے راستے پہ آرہا مطلب ایک حساب سے نماز نے مجھے بہت کچھ بہت کچھ دیا ہے اور پہلی بات تو انسپائریشن تھوڑی آپ سے بھی ہے آپ تھے نہیں مسلم بہت ابھی ہو بہت آپ کو اتنی معلومت ہے سب کچھ ہے پھر بھی میں ہو کے بھی مجھے اتنا کچھ نہیں ہے یہ افسوس اس بات کا آپ کو اتنا پتہ ہے میں کوشش کروں گا آگے عربی پڑھنا قرآن شریف مکمل کر دیں ایسا بہت اپنے قوم میں ایسا بہت ہے کہ مسلمان پیدا ہو گئے لیکن بعد میں ہم لوگ کو knowledge کم ہے اور قرآن کے اندر آیت ایسی ایک آیت ہے ایمان والو ایمان لاؤ او کس لئے ایمان والے کو ہی ایمان لانے کیلئے کیوں کہا گیا ہے وہ reason یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ہمارے اندر کا ایمان تازہ کرنا ہے knowledge ہمارا بڑھانا ہے اور مسلمان کو مسلمان بننا ہے تو یہ قرآن بھی سکھاتا اپنے کو اور implement ہو روزیر بھائی کا کافی سارا ایمپلمنٹ ہے یہ ایکزامپل سیٹ ہو رہا ایسے بہت سارے ایکزامپل ہونے منگتا میں بھی اس چیز میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہو کیونکہ میرے ایک سیخی ہے اسلام دین یہ پریکٹس دین ہے ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ہمارا پریکٹس دین آپ کو ایوری سنگل دے نماز پڑھنی ایوری سنگل دے قرآن پڑھنی ایک دن بھی اگر چھوڑ دیا تو ختم دور کر دے گا آپ کو غلط چیزوں میں لگا دے گا ہمارے والد کہتے ایمان والوں کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے تو وہ بڑھتا رہے اس کے لئے اس کو کوشش کرنا چاہیے ایک پجر کی نماز پڑھنے کے بات اس کو اپنے دل میں خیال آنا چاہیے کہ جہر کی نماز پڑھو سکون آتا ہے کہ عشاء کی نماز ہوگی ہے تو ابھی حافظ صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ ابھی کیا سیکھیں گے اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جتنا مرضی بڑا کوئی عالم ہو کوئی بڑا مفتی صاحب ہو ہر ایک انسان سیکھتا ہے اسلام بہت واسٹ ہے بہت بڑا ہے تو بتائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ مجھے بہت خوشی بڑی ہے اور کیا بلتے ہیں میں الحمدلللہ آج رمضان موارا کے ستہ اسو شب ہے اور کلام مکمل ہو رہا ہے اس سے بہلے جتنے بھی ترائیو انہیں سنائے ہیں جتنے بھی حافظ قرآن ہے میں یہ کہتا ہوں کہ حافظ اور سب کا میں نے ایک چیز نوٹس کیا کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور یہ مجھے بہت اچھے لگی کہ قرآن کو پڑھنا نہیں ہے ان کو سمجھنا بھی ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن سرابہ ہدایت ہے تو کس کے لیے ہے پورے انسانوں کے لیے انسان اور جنت سب کے لیے ہدایت ہے تو انشاء اللہ میں بھی حافظ ہوں تو انشاء اللہ میں بھی قرآن کی تفسیر کو پڑھوں گا اور مکمل درگے سے پڑھوں گا اور میرے طرف سے ایک اور میسج ہے جتنے بھی ینگز ہیں تو قرآن کو سیکھنے کوشش جتنے بھی سائنٹیز آپ دیکھ رہے سب قرآن لکیر کو دیکھ ہی وہ اپنا ڈیزائن کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہم کہی تک پہنچ سکتے ہیں کسی بلندیوں کو چھو سکتے تو انشاء اللہ میری کوشش کرنے کا حافظ قرآن بننے کیونکہ حافظ قرآن کا ایک الگ درجہ ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے والدین کو اور ایسے دس آدمی کو جس کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور اس کا نام جہنم میں لکھ چکا ہوگا ان کو پکڑ کے حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو اپنے پیرنس کو اپنے ایسے دس آدمی کو اپنے فیملی میں سے جنت لے جائیں گے یہ حدیث ہے بہت اپ تھی ٹھیک ہے اور قیامت کے دن سونے کا تاج پہنائے جائے گا ان کے والدین کو جو حافظ ہے ان کے والدین کو میسیج یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں دیکھتے رہتا ہوں ویڈیو زہر ہیں ماشاءاللہ مجھ خوشی ہوتی ہے بہت کچھ میسیج ملتا ہے مجھ بھی تو میں اس لئے میں بولنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اگر آپ کی اولاد ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا وی تعلیم دیں دنیا تعلیم کے ساتھ جو ہم کو آخرت تک لے جائے دنیا آخرت دونوں کم آئے تو مجھ بہت خوشی ہو رہی ہے باقی تھیں سو مجھ السلام علیکم سو گئیز تراوی کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی دعا ہونے والی پورے ستہ دنوں کی دعا جتنے دن نے تراوی کی دعا دن دعا گئیز یہاں پہ پروجیکٹر لگ رہا ہے ولوگ دیکھنے کے لیے ہمارا یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں جگہ ہمارے کفل بھائی اوپر چڑ چکے ہیں آمیر بھائی کے ساتھ وائرنگ پوری سیٹنگ ہو رہی ہے ماشاءاللہ یہاں پہ پروجیکٹر لگے گا اور ہمارا ولوگ دیکھے گا یہاں پہ پروجیکٹر چل چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے انکل یہاں پہ بریانی کھا رہے ہیں ماشاءاللہ اور سامنے ولوگ دیکھیں گے علیکم السلام علیکم سلام علیکم علیکم شکریہ موہ میٹھا کر کے جائیں موہ میٹھا کر کے پارٹنر سلام علیکم انشاءاللہ یہاں ہمارے کفل بھائی ہیں ماشاءاللہ شرماتے بھائی بہت زیادہ شرماتے شرماتے بھائی موہ میٹھا ہمارے فائنلی ختمے قرآن ہو گیا ہے زندگی میں پہلی بار میں نے ایسا کچھ ایوینٹ اٹینڈ کیا ہے لائف میں اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا تراوی پڑی ہمیں اور عشاء کی نماز ساتھ میں جماعت کے ساتھ پڑی پھر مغرب کی نماز بھی ساتھ میں پڑی پھر پوری فیملی نے مل کے افتاری کی اور ڈنر کیا اور بہت ساری دین کی باتیں کی ہم نے اپنے ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہمیں ہمیں ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ بخشنے والا اللہ ہے ہم چاہے جتنے مرضی گناہ کریں جتنی مرضی گلتیاں کریں ایڈ ایڈ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک اللہ ہے جو ہمارا رب ہے ہمارا خالق ہے اور ہمیں اس رب کی طرف خالق کی طرف اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس سے مافی مانگنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مافی کو پسند کرتا ہے میں نے کہیں پہ سنا تھا کہ اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ انسانوں کو ہلاک کر دے ہلاک کر دے گا نئی امت لے کے آئے گا جو گناہ کرے گی گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مافی مانگے گی I'm not sure about this words جو میں بول رہا ہوں حدیث بول رہا ہوں میں exactly وہ کوٹ نہیں کر پا رہا ہوں آپ کو یہ بات اگر میں کچھ گلتی کر رہا ہوں میں آپ سے مافی چاہوں گا but میرا کانٹیکسٹ بولنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مافی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے تو اچھے سے فالو نہیں کرتا یہ بندہ تو نماز نہیں پڑتا یہ بندہ تو ایسا نہیں کرتا یہ بندہ تو داڑی نہیں رکھتا کہ گھر پہ تو سارے لوگ اسلام کو اچھے سے فالو نہیں کرتے میرے گھر پہ تو سب کچھ فالو کرتے بہت سارے لوگ ایسے بیہیو کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی ماہی اس نہیں ہونا کیا پتا اچھا لگتا ہے اور کیونکہ میں نے ان کے گھر کا کھانا بہت بار کھا چکا ہوں ابھی اور ہمیشہ جمعے کے ٹائم پہ بھی پہلے کھاتا تھا تو ما شاء اللہ ان کے گھر پہ جو کھانا بنتا ہے زبردست الگ لیول بھائی الگ لیول اور ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ مجھے آمیر بھائی جیسا فرینڈ ملا ہے دوست ملا ہے بھائی ملا ہے جو ہمیشہ ہر چیز میں میری ہیلپ کرتے ہیں اور ساتھ دیتے ہیں اور ان کی فیملی والے بھی ما شاء اللہ اتنا پیار کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں اتنی عزت کرتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے کھہر دے ان کے لیے دعا کیجئے گا آمیر بھائی کے لیے بھی اور ان کی فیملی والوں کے لیے بھی ٹھیک ہے جی I hope آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے ضرور بتائی گا کمنٹ سیکشن میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جزاک اللہ خیر السلام علیکم